ہمیں کیانا ساگر اپنا وہ حکم تو دھریاں پہ چلا لیتے ہیں وہ تو گانا آئے ہم اس گھر کے بھکاری ہیں کہو اپنے کوزے میں سمندر کو بلا لیتے ہیں اور آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب تھرانا نور کا مطلب کیا ہوا یا رسول اللہ آپ کا حسن نور کا آپ کا حسین نور کا امام زلیل عبدیم نور کا امام باقیم نور کا امام جعفر صادق نور کا غوث آزم نور کا صابر پیرہ کلیری نور کا مخبوم ایک چوچہ نور کا یا رسول اللہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب تھرانا نور کا ناری تقریر ناری رسال مسل کے آلہ حضرت نوجوانان اہل سنت حضرت قاری آنہ علی صاحب قبلہ سندہ بار پریم حضرات گور کیجئے گا آلہ حضرت سرکار نے کہا دیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یہ بچہ بچہ پر توجہ کی جئے گا آلہ حضرت سرکار نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے اچھا اچھا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بڑا بڑا نور کا جو بڑے سید ہیں وہی نور کے ہوں گے جو چھوٹے ہیں نئے ہوں گے ایسا نہیں کہا جو اچھے اچھے پریز کا ہے متوقع ہے وہی نور کے ہوں گے اور جو سید دنیا میں گرہگار ہے وہ نور کے نہیں ہوں گے ایسا نہیں کہا بلکی صاحب کا دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہرانے نور تیرا کھڑا نور کا با 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 خیرت آ یہ آمد ایسی آپ لوگ یوٹیوب چینل شفیق اللہ سوشل میڈیا کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو دبا دیں جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکشن آپ کو پہنچ جائے گا میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ایک سوال آیا میرے پاس میں ابھی جہاں رہتا ہوں وہاں لوگ کا ایک مدرسہ جلتا ہے تاہیر غیابی بہت بڑا خبیص اس کا مدرسہ جلتا ہوں جس کو تاہیر غویہ بھی کرتے ہیں لوگ تو وہاں ایک اعتراض کیا کہ رسول اللہ نور ہے تو پیدائش میں سے ہوں گی پیدائش کس لیے یہ میں پاس سوال آیا انہیں کہا اچھا پہلی بات تو قرآن مقدس نے فرمایا قد جاکو من اللہ تور اللہ تعالی نے فرمایا لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا تو فرمانِ الٰہی کے بات کیوں اور کیسے یہ نہیں ہوتا فرمانِ الٰہی میں چون چلا نہیں اس کا مطلب کی قرآن پر ایمان نہیں ہے تیرا کب تو اعتراض کر رہا ہے اور رہ گیا اپنے طرف سے جواب میں دے رہا ہوں کہ ایک تو قرآنِ وقدس پر تیرا ایمان نہیں دوسری دلے سن دیکھ میں اپنے نبی کو نور بھی مانتا ہوں اور اپنے نبی کو بشر بھی مانتا ہوں اور یہی اسلامی عقیدہ ہے میرے آقا نور بھی ہے میرے آقا بشر بھی ہے اللہ تعالی نے ام المومنی خدیجہ کا شوہر بنایا یہ بشریت کا ثبوت ہے یہ بشریت کی دلیل ہے اللہ تعالی نے سیدہ فاطمہ زہرہ کا بابا جان بنایا یہ بشریت کی دلیل ہے حسن و حسین کا نانا بنایا یہ بشریت کی دلیل ہے اللہ تعالی نے ملک شام میں تجارت کرویا بشریت کی دلیل ہے اللہ تعالی نے دعی حلیمہ کے بودھ میں پروایا دعی حلیمہ کا دودھ پروایا یہ بشریت کی دلیل ہے اور بہت تارے کام میرے آقا کی بشریت کی دلیل ہے اور سنو شبے میرات ساتو آسمان پار کر کے صدق المتحہ سے بزر کے لوحہ بھرم سے آگے بڑھ کے عرش و قوسی سے پار جا کے لاما کا دک پہنچنا یہ نور کی دلیل ہے یہ نور کا ثبوت ہے میرے نبی پشر بھی ہے میرے نبی نور بھی ہے دونوں ہے سرکا کے اسلامی اقیدہ ہے بابا 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 نعرِ تکیر نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت مذہبِ اسلام تیرمیزی بھائی فادیت تحسین حضرتِ عباس بن عبد المطلب ربی اللہ تعالیٰ عنہ سرابی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ خلق الخلق فجعلنی فی خیرهم اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائے تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا کہہ دیجئے سبان اللہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائے تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا سمم جعلہم فرقہ فجعلنی فی خیرهم فرقہ پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کیے تو مجھے بہتر گروہ میں رکھا سبان اللہ مخلوق پیدا کیا تو بہترین مخلوق میں رکھا اور پھر میں مخلوق میں دو گروہ کیا تو سرکار فرماتے ہیں مجھے بہتر گروہ میں رکھا بہتر ہی بہتر کا سناو ہے کیا یہ رب کا پیارا انتخاب ہے اس لئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے اولا ہو علا ہمارا نبی سب سے پہلا ہو علا ہمارا نبی اپنے اولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی بہتر ہمارا نبی مجھے بہتر قبیلے میں رکھا بہتر ہمارا نبی پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا ثم جالہم بیوتا فجالہی فی خیرہم بیتا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ام خاندان بنائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر خاندان میں رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اس حدیث پر جس کا ایمان ہوگا یقینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے افضل وعنہ مانے گا اور یہ قسمت اور مقدس صرف سننی کا ہے مسلمانوں سن لو ایک آدمی نے پوچھا مجھ سے بھی ملاد کہا لکھا ملاد کہا لکھا تم نے کہا یار اتنی مقدس چیز کے بارے میں تم پوچھتے ہو تجھے نئی والوں کی کہا لکھا ہے اتنا بڑا مقدر تو سننیوں کا ہے سننیوں کے مقدر میں لکھا ہے خاموش ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان میں رکھا فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا میرے آقا فرماتے ہیں تو میں خود بھی سب سے بہتر ہوں اور میرا خاندان بھی تمام خاندانوں میں افضل ہے سبان اللہ جب اس حدیث کو دیکھا میرے مامی علیہ سننہ سرکاری حالا حضرت سچی عاشق پہ رسول نے تو پہ ساختہ پکار اٹھے کس سارے آچوں میں اچھا سمجھے جسے ہے وہ ساچھے سے آچھا ہمارا نابی ہے وہ ساچھے سے آچھا ہمارا نابی حاکم بھئی حقیق تبرانی دارمی دہلوی اپنے لال ساتھ مہتیسین نے اس حدیث کو روایت کیا اور اس حدیث کے روایت کرنے والے سیدہ ام المومنین